موسیقی پہلے تو وائرس ہی کو ایکسپ نہیں کیا گیا کہ ایسا کوئی وائرس ہے بھی اور اب ویکسین آرہی ہے تو کہہیں کہ ویکسین نہیں لگوانی اس سے بہت صرف اکسین نہیں نکلیں گے مسئلہ یہ کہ انسان جس ماہور میں رہتا ہے تو وہ سکتا ہے کہ شاید پوری دنیا اسی طرح سوچتی ہے پاکستان میں بدقسمتی سے انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں ہر حوالے سے جہالت اپنی اروج پہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم کتنے لوگ یہاں پہ مر جاتے ہیں ہمارے ایک الیکشن میں لوگ مر گئے پھر ہمارے فوڈ کی کیا حالت ہے جو خوراک ہم لوگوں کو کلا رہے ہیں مغربی ممالک اور اس خوراک کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی لوگوں کو کلا دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر کی دنیا بھی ہلتھ اور انسانوں کے حوالے سے اتنی بحث ہے جتنے ہم بحث ہیں انسانی زندگی کے حوالے سے آپ تو خود امریکہ میں رہی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ یا مغرب میں ان ممالک میں اپنے شہریوں کی زندگی وہاں کرزیومر رائٹس بہت سخت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں لاسٹ ائر آسٹریلیا میں تھا تو ایک دو سٹرابری میں سوریا نکلائی تھی تو اس وقت پوری سیاست اور صحابت پہ وہ چاہیا ہوا تھا اور مارکیٹ سے بھی تمام سٹرابری اٹھایا گیا اور پھر اس وقت سکینر مانگوائے جا رہے تھے اور یہ شرط لگائی گئی تھی کہ باغ سے کوئی بھی سٹرابری سکین ہوئے بغیر نہیں گزرے گا امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک چیز پہ اور یہ جن دوائیوں کو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لئے بھی وہ بنی ہوئے یہ تو سارے وہاں کی ایجاد کردہ ہے تو کیا وہ لوگ یہ بے وقفی کریں گے کہ اپنے شہریوں کو اس طرح کے ویکسین لگا دیں اور آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں وہاں پہ پہلے جو بائیڈن نے لگا دیئے ٹھیک وہ دوسرا تو خیر ٹرم تو دوسری قسم کی مخلوق تھی نا اور آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں پہلے ان کے اپنے اپنے جو سربراہانی حکومت ہے وہ لگا رہے ہیں ان کے سیلیبریٹیز کو لگا رہے ہیں سعودی عرب میں پہلے محمد بن سلمان نے اس کو لگا دیا خان صاحب نے لگوایا ہم تو پاکستان کی بات کریں گے نا سر پاکستان میں تو انہوں نے یہ کیا کہ چوری چپے چین سے منگوائے تھے اور بہت سارے یہ وزیر ساہمان جو اس وقت بغیر ماسک اور اس کے پھر رہے ہیں تو ہلت ورکر سے بھی اور اس سے بھی پہلے جن وزیروں نے لگوانے تھے انہوں نے لگوا دیئے اپنے فیملی کو لگوا دیئے یہی چائنیز لگوائے ہوئے ہیں چوری چپے اور یار دوستوں میں بھی تقسیم کر دیا ہیں اور دوسری طرف حالت اس وقت یہ ہے کہ ہلت ورکرز کے لیے تو یہ خیرات کیا گئی ہے باقی کوویکس والا ہے تو وہ بھی ہمیں خیرات میں ملنا ہے اور یہ وہ حکومت ہے کہ جو ویکسین پہ ایک روپے بھی خرچ نہیں کر رہا ہے ہم خیرات کے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئے ہیں پھر ادھر یہ جو پہلے تو کنسپیریسی تیوریس تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں ہماری پنجاب کی وزیر سیحت نے کہہ دیا کہ لوگ اپنے رسک پہ لگا دیں پھر یہاں ایک وزیر کا ایک طرح کا بیان آیا دوسرے کا دوسری طرح آیا پھر کہا کہ یہ سکسٹی سے ایبو لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہیں تو ایک طرف آپ لوگوں نے یہ حالت کر دی کہ آپ کے منگوانے کی یہ ہے اور دوسری طرف آپ جو ہے وہاں سے آکے ابھی منگوانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی پھر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ویکسین کسی ایک ملک نے نہیں بنایا چین کی دو تین کمپنیاں ہیں ریشیا کیا الگ ہیں بالکل الگ ہیں انڈیا نے ایک اپنا ڈیولپ کیا ایک جو آکسپورٹ والا ہے آسٹرزین کا وہ انڈیا میں اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے پھر امریکہ کی پائزر ہے اور موڈرنا ہے ابھی جو ہے میں نے سنا ہے کہ جانسن ان جانسن والا بھی آ رہا ہے تو یہ اب ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر بھی ہوں گے تو اگر کسی کے ویکسین میں ربطی بر بھی کوئی رسک ہوتا انسانی ہیلت کے لیے تو وہ جو اس کا کمپیٹیٹر ہے وہ اس کو سامنے لانے میں ایک میلٹ نہیں لگاتا صرف دو چیزیں ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے پائزر جو سب سے زیادہ ایفیکٹیو سمجھا جاتا ہے امریکہ کا وہ نئی ٹیکنالوجی پہ بنا ہوا ویکسین ہیں اور باقی یہ جتنے بھی چائنیز ہیں ریشین ہیں یا ایون جو آسٹرزین کا ہے جو آکسپورٹ کا یہ ساری اس ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی ہیں جس پہ پہلے سے ویکسین بنتی تھی تو میں ایک منٹ اس میں صرف یہ ہے کہ مثلا جو ہم پولیو کا ویکسین استعمال کرتے تھے یا اس سال خود میں نے اپنی والدہ کو جو بستر پہ پڑی ہوئی ہے یا باقی لوگوں کو ہم نے نمونیا کا اور یہ فلو والا حالانکہ انہوں نے تو اس کی بھی قلت کر دی تھی پاکستان میں انہوں نے وقت پہ آرڈر نہیں دیا تھا تو اس سال آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہر سال عام دکانوں پہ بکتی تھی فلو ویکسین تو یہ ویکسین اسی طرح کی ایک چیز ہے اور اس کا میکسیمم سائیڈ ایفیکٹ وہی ہو سکتا ہے یعنی کوئی چپ نہیں لگے گی اب جب لوگ بھوکو بننے لگ جائیں یا پاکستان میں پوری دنیا میں کنسپریسی تیوری امریکہ میں بھی ایسی لوگ ہوتے ہیں جو کنسپریسی تیوریز پہلاتے ہیں لیکن وہ تو دوسری بات ہے آپ ماہرین کی بات کرے تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے مثلا اس کے ٹرائل بھی اب یہ چائنیز ویکسین ہے نا اس کا ٹرائل ہو گیا یو اے اے میں یو اے اے کی حکومت اپنے سارے شہریوں کو ان کا حکمران خاندان سے لے کین نیچے تک وہ یہ لگا رہے ہیں تو ٹرائل اس کا وہاں پہ بھی ہر ویکسین کا ٹرائل بھی صرف یہ نہیں کہ اس ملک نے خود کیا ہے بلکہ کئی ممالک میں اس کا کیا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے آرڈر دیا ہے پائزر کے لئے یو اے اے والوں نے آرڈر دیا ہے چائنیز ویکسین کے لئے کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ رشیہ والا منگوا رہا ہے ہم نے لیکن کسی کو آرڈر نہیں دیا ہم نے یہ دیکھنا چاہیے ہم نے ایک بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ وہاں کی لوگ اور وہاں کے حکمران اور وہاں کی حکومتیں وہ ہماری طرح کے نہیں ہے اپنے لوگوں کی صحت کے بارے میں ہم تو اگر انسانی زندگی کوئی قدر نہیں دیتے اچھا لیکن صافی صاحب چنہیں پاکستان تو بہت پیچھے اس میں ویکسین آرڈر کرنا تو دور کی بات ہے ہم بڑے عصد عمر صاحب کے سٹیٹمنٹ بھی سنتے رہے کہ ویکسین آرہی ہے لیکن وہ ساری ویکسین جو ہے وہ گرانٹ کی طور پر ہے یعنی ایک طرح سے وہ دیکھیں وہاں پہ اتنی پیروی انسانیت ہے جو ہمارا شیوان آجی کہ ویو ایچو نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو سارے امیر ممالک اپنے لئے بک کر لیں گے اور اب یہ کیا ہوا ہے تو یہ غریب ممالک کیا کریں گے تو ویو ایچو نے سب کمپنی اور سب ممالک کو اس کے لئے باؤن کر دیا کہ ٹین ٹوئنٹی پرسنٹ آپ لوگ کوئیکس ایک ادارہ بنا دیا ان کو دیں گے تاکہ ہم سومالیا اور برازیل جو اور بتوالے تو وہ ٹوئنٹی پرسنٹ کوئیکس کے پاس آ رہا ہے تو وہ جو سومالیا اور یہ جو ممالک کینیا اس سب میں کپار میں ہم بھی کرے ہیں تو یہ جو اسد عمر صاحب جس کا کریڈٹ لے رہے تھے اور خوش عبری نا تو یہ ایک کروڑ ستر لاکھ ویکسین ہمیں وہاں سے کوئیکس سے ملنی ہے اور اگلے دن اچھا کوئی امیر ملک اس کی پیمنٹ کرے گا تو ہمارے بحاب پہ اس کی پیمنٹ یوکے کر رہے ہیں جس نے اگلے دن ان کے ایک اہلکار نے ٹوئٹ دے کے اسد عمر کے موہ پہ تپل رسید کر دی کہ تم کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہو اچھا اب تماشا اس میں یہ ہے کہ یہ اور یہ جو چائنیز ہمیں دو ایک آرمی نے دے دیئے یہ سب مل ملاکے نا ہمارے ایک کروڑ عبادی کیلئے بھی کافی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ باقی چلو اس میں آپ کچھ چند کروڑ آپ انڈر سکسٹین کا کر دیں باقی لوگ ہمارے کیا کریں گے سب سب وہ انتظار کریں گے نا چلیں یہ ہی ہو سکتا ہے انتظار کریں گے